دوستو گیر گئے جو کہ اس وقت دنیا میں بہت ہی مقبور اور پسند کی جاتی ہے اور لوگ اس نسل کی فارمنگ میں کافی دلچسپی بھی لے رہے ہیں مگر ابھی تک کچھ دوستوں کو گیر گئے کی پہجان اس کی خوبیوں خامیوں اور مختلف اقسام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے ہمارے اکثر دوست کنفیوز بھی نظر آتے ہیں کیونکہ گیر گئے کی بہت ساری اقسام ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح طور پر پتہ نہیں چال رہا کہ ان میں سے بہتر نسل کون سی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گیر نسل کی دو اہم اقسام کے متعلق آپ کو جانکاری دیں گے اور آپ کی کنفیوزن دور کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزید کچھ ملوم کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائیس ٹاک فارمینگ دوستو اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا دوستو انیسویں صدی کے شروع میں برازیلین بادشاہ کلسو جارسیا نے برے صغیر کا دورہ گیا برازیلین صدر چونکہ ایک فارمر کے بیٹے تھے اس لیے انہیں فارمینگ سے بے حد دلچسپی تھی چنانچہ اس نے برے صغیر کے حکمرانوں کو کہا کہ وہ فارمز کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں برے صغیر کے مہراجہ نے برازیلین صدر کو مختلف فارمز ویزر کروائے برازیلین صدر نے مختلف گائے دیکھیں اور ان کو انڈین گیر گئے بے حد پسند آئی چنانچہ اس نے گیر گائے کا ایک جوڑہ ساتھ لیا اور برازیل روانہ ہو گئے برازیل میں گائوں کی مختلف نسلیں موجود تھیں جن میں ہوسٹن فریزین جرسی ڈچ اور دیگر کئی مقامی نسلیں شامل تھیں برازیلی صدر نے اس نسل یعنی گیر گائے کو ہوسٹن فریزین گائے کے ساتھ کراس کروا کر ایک نئی نسل تیار کرنے کی طرف کوششیں شروع کر دیں اس کوشش میں برازیلین حکومت کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ایک ایسی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں فریزین اور گیر گائے دونوں کی خوبیاں موجود تھیں چنانچہ 1980 کی دہائی میں یہ نسل اتنی زیادہ تعداد میں بڑھ گئی کہ برازیلین حکومت نے اس نسل کو بقیدہ طور پر ریجسٹر کیا اور اس کا نام گرلینڈو رکھا گیا جبکہ دوسری طرف اس کراس کے نتیجے میں ایک نیو گیر گائے نے جنم لیا جس کا برازیلین گیر گائے نام رکھا گیا اس طرح انڈین گیر کے بعد برازیلین گیر بھی متعرف ہوئی دوستو اب انڈین گیر کے متعلق آپ کو ملومات فرام کرتے ہیں دوستو اولڈ گیر گئے خالص انڈین نسل ہے اور یہ انڈیا کی ریاست گجرات سے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی بے پناہ مقبولیت کی بنا پر پورے ہندوستان میں پھیل گئی خصوصا گجرات کے علاوہ مہراشترہ اور راجستان کے لوگ اس نسل کی گائے کو بہت شوق سے پلتے ہیں اس گائے کے کافی سارے نام ہیں جن میں بھودال، سورتی، گجراتی، دسان اور کتھے آواری قابل ذکر ہیں دوستو یہ نسل اس وقت انڈیا کے ساتھ ساتھ دوسرے کائی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں اس گائے کو زیادہ تر کراس بریڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کراس سے چنم لینے والی نسلیں کافی کامجاب اور دودھ کے اعتبار سے بہت مقبول ہیں جیسے گرلینڈ ہو گئے دوستو جو یہ گائے ایک لیکٹیشن میں پندرہ سو اسی سے تین ہزار لٹرز تک دودھ دیتی ہے اور دودھ میں فیٹ چار اشار یا پانچ فیصد تک ہوتا ہے جو کہ ایچ ایف اور چرسی وغیرہ سے کافی زیادہ ہوتا ہے اس گائے کا انڈیا میں ایک دن کا دودھ کا ریکارڈ چالیس لٹر ہے جبکہ برازیلین گائے کا ایک دن کا دودھ کا ریکارڈ ساٹھ لٹرز تک ہے مادہ گائے کا وزن تین سو پچاسی کلو گرام اور نر کا وزن چھ سو ساٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے مادہ کی ہائٹ ایک سو تیس سنٹی میٹرز ہوتی ہے جبکہ نر کی ہائٹ ایک سو چالیس سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے اس گائے کے بچے کا وزن بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ پدیش کے بعد بہت تیزی کے ساتھ گروہ کر جاتا ہے تو دوستو اب آخر پر ہم ان دو قسموں یعنی نیو گیر اور اولڈ گیر کا مختصر سا تجزیہ پیش کرتے ہیں دوستو اولڈ گیر گئے جو کی انڈیا نسل ہے یہ زیادہ تر انڈیا اور ایشیا کے دیگر ممالک میں پائی جاتی ہے جبکہ نیو گیر گئے برازیلین نسل ہے اور یہ برازیل کے علاوہ کچھ یورپی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے ایشین لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا میں جس گیر گئے کے چرچے آپ کو نظر آتی ہیں یہ انڈیا گیر نہیں ہے بلکہ یہ برازیلین گیر ہے برازیلین گیر ہار لحاظ سے انڈیا گیر سے زیادہ اپ ڈیٹ اور دودھ کی پیداوار میں بہت آگے ہے جبکہ اوڈ گیر گئے چونکہ ایشیا میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس لئے یہ بہت پرانی نسل ہے اور یہ پروڈکشن میں برازیلین گیر سے کافی پیچھے ہے تو دوستو گیر گائے کی ان دو قسموں کے متعلق آپ کو ضرور جانکاری مل گئی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ